السلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے قرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے لاہوری حریصہ بہت زبردست یہ ریسپی بنتی ہے اور سردیوں کی سوغات ہے سردیوں میں بہت ہی پسند کیا جاتا ہے تو چلیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہاں ہم نے گندم لی ہے گندم ہم نے چھڑیوی لی ہے یہ حلیم کی خاص گندم ہوتی ہے تو انہیں یہ کہہ کر لیں کہ یہ ہمیں حلیم والی گندم چاہیے یہ ہم نے رات کو دھو کر اچھی طریقے سے بھگو کے رکھی ہے آدھا کلو میں نے گندم لی ہے ایک پاؤ چاول اور ایک پاؤ یہ ثابت دال ہری دال اس دال کا ہم استعمال کریں گے یہ بھی میں نے تینوں چیزیں رات کو بھگو دیں تھی اچھی طریقے سے دھو کے کیمے کا استعمال کریں گے کیمے سے ہم کباب بنائیں گے ادرگ لسن کالی مرچیں ہری مرچیں اور یہاں ہمارے پاس ہے ایک کلو بیر کا گوش یہ ایک کلو گوش ہے اور اس میں میں نے یہ تھوڑی سی ہڈیاں لی ہیں اس کی ہم یقنی تیار کریں گے تو چلیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے کس طریقے سے ہم بنائیں گے پوری ریسپی آپ لوگ ووچ کر رہا کریں چولے پہ میں نے ایک کڑھائی رکھ لی ہے اور اس میں میں سب سے پہلے یہ گندم بسم اللہ الرحمن الرحیم گندم ہم نے ڈال دی اور ساتھ ہی ہم یہ ڈال بھی ڈال دیں گے بہت ہی آسانی سے یہ ریسپی بنتی ہے مگر یہ لنبی ریسپی ہوتی ہے تو آپ لوگ پوری ووچ کریے گا اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رہا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ چامل ہیں چامل بھی ہم ڈال دیں گے رات کو ہم نے ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے دھو کے بھگونا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے ہماری ساری چیزیں پک جائیں ایک چمچ ہم بھر کے اس میں نمک ڈالیں گے اور ایک چمچ ہم اس میں کالی مرچیں ڈالیں گے اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اور پھر ہم اسے پکنے دیں گے ایک طرف چولے پہ ہم یہ رکھیں گے دوسری طرف ہم اسے اس کا گوشت یعنی کہ یخنی تیار کریں گے پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ تینوں جو چیزیں ہیں چاول ڈال اور گندم اچھی طریقے سے گل جائیں اب اسے ہم ٹھک ٹھک ٹھائیں گے تب تک کہ یہ جب تک یہ اچھی طریقے سے گلنا جائیں یہاں پہ ہم نے ککر لے لیا ہے گوشت کو ہم ککر میں گلائیں گے کیونکہ ہم نے بہت اچھا گوشت گلانا ہے اس میں ہم یہ گوشت ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی اتنا ڈالنا ہے کہ گوشت بھی گل جائیں اور ہمیں یخنی بھی ملے اس میں سے تین سے چار ہری مرچیں یہ ہری مرچیں تیز ہیں جو میں تین سے چار ڈال لیوں اگر آپ کے پاس کم تیز والی ہوں تو آپ ساتھ سے آٹھ ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپون کے قریب کالی مرچیں ہیں پیسیوی تازہ پیسی ہیں یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے اترک لسن پیسا ہوا تازہ ون ٹیبل سپون نمک اچھی طریقے سے اسے ہم پکھیں اچھی طریقے سے ڈال اور چاول سب کچھ گل گیا ہے گوشت دیکھیں بہت ہی اچھی طریقے سے گل گیا ہے اس طریقے سے ہمیں گوشت گلانا ہے اس میں سے ہم گوشت نکال لیں گے الگ کر دیں گے اور یخنی کو ہم جو ہم نے چاول اور گندوم بنائی ہے اس میں ڈالیں گے اب اس یخنی کو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہڈیاں میں نے نکال دی ہیں اور گوش کو ہم اس طریقے سے کانٹے کی مدد سے اس کو ریشہ بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کے ریشے کر لیے ہیں ہماری دال چاون اور گندوں گل گئی ہے اب اس کو ہم ہینڈ مکسر کی مدد سے گھوٹیں گے اگر پاس ہینڈ مکسر نہ ہوں تو آپ لوگ بلینڈر جگ میں بھی ڈال کر یہ کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہم نے اس کو ہینڈ مکسر کی مدد سے میش کر رہا ہے اور اب اس پوائنٹ پر ہم نے یہ جو گوش کو ہم نے ریشہ کر رہا ہے اس کو ڈالیں گے اگر ہم اس کے اندر ہی گوش ڈال کر اور میش کرتے ہیں پھر یہ جو بوٹیاں تھیں یہ بھی میش ہو جاتی پھر اس کا ریشہ اچھا نہیں بنتا اس وجہ سے ہم نے اسے باعت میں ڈالا اور اس کو اس طریقے سے مکس کرتے ہوئے ایسے ہم نے مزید اور پکانا ہے یہ دیکھیں اور اس کے اندر میں اب کچھ مسالے ڈالوں گی اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھر کر زیرہ پوڈر ون ٹیبل سپون کالی مرچیں اور اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ ہوم میٹ گرم مسالہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزید کا یہ گرم مسالہ ہوتا ہے جو ہم گھر میں بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے جائفل جوہدی کا پوڈر یہ بھی ہم نے ون ٹی سپون لینا ہے اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی اور یہ بہت ہی مزیدار ہمارا ہریسہ بن کر تیار ہوگا آج ہم نے دھیوی رکھی ہوئی ہے اور اس میں ہم نے کچھے پانی کا استعمال نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے چمچ چلاتے ہوئے اسے ایک اوبال آنے تک پکانا ہے اور اس کے بعد جو اصل چیز ہے اس کی ہریسے کی جان ہے کباب اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کباب کس طریقے سے بنانے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی سے یہ کتنا زبردست بن گیا ہے ہمارا ہریسہ اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اس میں دو ہم نے گوش کر کے ڈالا ہے ریشہ کر کے یہ ریشے والا ہمارا ہریسہ بن کے تیار ہوگا ہریسہ تو جناب ہمارا بن گیا مگر جو اصل کام ہے وہ اب شروع ہوا ہے جو ہمارا اس کا تڑکہ بنے گا تڑکہ بنے گا کبابوں سے اور پالک سے تو یہاں پر میرے پاس ہے پالک تھوڑا سا یہ میرے پاس فریز ہوا پالک ہے اور اس میں ہم نے ڈالیے ایک ہری میرچ تھوڑا سا ہمارے پاس پالک تھا میرے پاس فریز ہوا ہے آپ کے پاس فریش ہو تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسے ہم ڈالیں گے ایک برطن میں اور یہاں میں نے لے دیا جی ایک فرائی پین اس کے اندر ہم اسے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے پکا لیں گے اور پھر ہم اس کو تھنڈا کر کر پیس لیں گے جو کہ یہ ہمارے بگھار میں کام آئے گا اس کو میں پکا کر تھنڈا کر کر اور اسے میں پیس ہوں گی پالک کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا اب یہاں ہم نے لیا ہے کیمہ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک یا حضب زائقہ آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اور یہاں ہم ڈالیں گے کالی مرچیں جو کہ میں نے تازی پیسی ہے اس دھریسے کو بنانے کے لیے آپ نے تمام چیزیں تازی لینی ہیں تازی پیسیں تازی چیزوں کا جو استعمال کریں گے تو تمام چیزیں آپ لوگوں کی بہت اچھی بنیں گی یہ میں نے ہری مرچ لی ہے ہری مرچ میں نے ایک ڈالی ہے زیادہ تیز مسالے نہیں ڈالنے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں دو ہری مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے اس کے ہم نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے کباب بنانے ہیں اس میں لال مرچوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے کسی بھی جگہ ہم لال مرچوں کا استعمال نہیں کرتا ہے کالی مرچیں اور یہ ہری مرچوں سے ہم اس کے کباب بنائیں گے اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں پالک کو ہم نے پکا لیا پالک کو بھی ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اور اسے بھی ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے کبابوں کا مسالہ اچھی طریقے سے مکس کر لیا میں اس میں ون ٹی بل سپون بیسن ڈال رہی ہوں اور پھر اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے ہم کباب بنائیں گے چھوٹے چھوٹے سے پتلے پتلے سے تھوڑا سا ہم نے کمیے کا پوشن لینا ہے اور اس طریقے سے ہاتھوں میں گھوماتے ہوئے ہم نے اس کے پتلے پتلے سے کباب بنائیں اور اس طریقے سے ہم اسے ٹوڑیں گے اور اس طریقے سے اس کی شیر دیں گے یہ دیکھیں کتنے ہم نے کباب بنائیں اس طریقے سے ہم تمام کباب بنائیں پھر میں آپ کو دکھاؤں گا موسیقی اور اس طریقے سے ہم جانتر گا نیم پھر میں آپ کو دکھاؤں ہیں دیکھیں podéis پھر میں從 براد linen کباب بنائیں گے موسیقی 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 اور دیکھیں یہ اچھی طریقے سے پکیا اسے ہم چھولا بن کر کے اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں کباب ہم نے بنا لیے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے کباب یہ ہمارے تڑکے میں کام آئے گا حریسے کا ہے اور یہاں پر ہم نے ادرک کو بارک بارک کاٹ لیا ہے یہاں ہم نے پالک کو پکا کر اور اسے بھی پیس لیا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس گھر کا مکھن اس پر جو تڑکہ آتا ہے وہ دیسی گھی کا آتا ہے مگر میں یہاں مکھن کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس گھی ہو تو آپ لوگ دیسی گھی کا استعمال کریں اسی سے اس کا ٹیسٹ بنتا ہے یہاں پر ہم نے مکھن لے لیا ہے تھوڑا سا ہم اس میں اوئل دالیں گے تاکہ مکھن ہمارا جلی نہیں اور اس کو ہم میلت کریں گے اس میں ہم چھوٹے اترک دالیں گے ساتھ ہم یہ کباب دالیں گے اچھی طریقے سے کباب ہمارے پرائی ہو گئے ہیں اور بہت ہی زبدست خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر ہم گالیں گے پاڑا اور اسے بھی اچھی طریقے سے اس کے اندر پکا لیں گے اب ڈشپ کے اندر ہم ہریسہ نکال کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت ہی زبدست خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کا ہریسہ بنا ہے یہ دیکھیں جی تڑکہ ہمارا تیار ہو گیا ہے بول میں ہم نے ہریسہ نکال لیا ہے اب اس کے اوپر ہم تڑکہ لگائیں گے سارا کام اسی تڑکے کا ہے اور اس میں سے بہت ہی زبدست خوشبو آ رہی ہے اس طریقے سے آپ لوگ سردیوں میں بنائیں اور انجوائے کریں اس کے اوپر سے ہم چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور زبدستی ہماری لاہوری ہریسہ بن کر تیار ہے اگر آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ کمٹس ضرور کریں کہ آپ لوگوں کو ریسپی کیسی لگ رہی ہے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ریسپی اللہ حافظ سرونگ پلیٹ پر بھی آپ لوگ اس طریقے سے ڈال کر دے سکتے ہیں اور جو باقی کا تڑکہ بنا ہے وہ ہم اس طریقے سے اس کے اوپر ڈالیں گے